راد ہاں سوامی آواز ہے کبیر صاحب کو آدھی سنت کہا گیا ہے اور وہ فقیر کو کیا جار کرتے ہیں میں فقیری میں پسند کرتا ہوں اور کچھ نہیں کبیر آدھی سنت ہونے کے قارن انہوں نے بابا فقیر کے بارے میں پہلے بتا دیا کبیر بھکتی شفل ہے جے گروہ ملے فقیر یہ انہوں لکھا ہے کبیر بھکتی شفل ہے جے گروہ ملے فقیر من کے سنشے نیوار کر نرمل کرے شریف وہ من کے سارے سنشے نکال دیتا ہے فقیر جو ہوتا ہے وہ سم نکال دیتا ہے اس لئے میں سب نواتا ہوں سمہان پرش کو اب کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کو پکڑنے کی کوشش کرنا جب یہ مانوتا مندر بن گیا یہ بیلڈنگ جب بن گئی تو سوچنے لگے کہ اس کا نام کیا رکھے جو اس وقت کے ترسیت ہے وہ کوئی نام بتائے کوئی نام بتائے مہراجی نے کہا نہیں یہ کوئی نام نہیں ہے اس کا نام رکھنا ہے مانوتا مندر انسان بنو کیونکہ انسانیت سب سے اونچی ہے انسانیت سب سے اونچی ہے ایک ڈرائیور تھا اس نے ایک ٹرک خرید لیا اور اس پر لکھ دیا منشو بنو تو لوگوں نے اس کو پوچھنا کیا ہم منشو نہیں ہیں اس سے جگڑا کرنا یہ کیا لکھا ہے تو وہ مہراجی کے پاس آ گیا تو مہراجی کہتے ہیں مہراجی میں تو چکر میں پاس گیا میں نے لکھ دیا منشو بنو تو وہ مجھے پوچھتے ہیں کہتے ہیں ہاں بیٹا آپ کی بات ٹھیک ہے وہ نہیں سمجھتے ہیں منشو کون ہوتا ہے پہلی بات یہ کہ مانو کون ہے حضور بابا فکیر نے بھی کئی دفعہ کہا کہ میں بھی ابھی پورن مانو نہیں بنا میں محسوس کرتا ہوں اس بات کو کہ وہ کہاں سے بورڈائٹ ہے مانو تب بنے گا جب وہ پورن روح سے اپنے ہاتھ میں آ جائے گا ساری دنیا بھول کر کسی کو نہیں مانتا وہ کیبل اس سورس کو مانتا ہے یہاں سے وہ آیا ہے بس اس کے ساتھ اس کا لگن جب ہو جاتا ہے پورن ہو جاتا ہے تب وہ مانو بنتا ہے جب وہ انسان بنتا ہے اور اس انسان کے لئے دوسرا کوئی جنم ہے ہی نہیں کیا کہا میں نے لیکن جو ہم لوگ ہیں ہم تو اتنا بھٹکے ہوئے ہیں ہم تو اتنا پریشان ہیں من کے مارے ہوئے کبھی کہاں بھاگے ہوئے ہیں کبھی کہاں بھاگے کبھی کہاں بھاگے کیوں بھاگے کیونکہ ہمیں اچھا ہے ہمیں کوئی کوئی کامنا ہے ہم نے اس مالک کے اوپر وشواسی نے کیا کہ جس نے ہمیں بیجا اس نے سابارہ کھانے کے نظام پہلے کیا ہوا ہے اس نے تو سارا کچھ پہلے کیا ہوا ہے گرب واس میں خبر لیتے ہیں باہر کیوں مشرے کبھیر صاحب نے جانتا کہہ دیا کہ ماں کے گرب میں تو بیتھا تھا جب لٹکا ہوا تھا تب بھی تیری سیوہ ہوتی تھی تمہیں کھانے کو ملتا تھا پیرے کو ملتا تھا سانس بھی لیتا تھا تو باہرگاہ کر کے اس کو بھول گیا جس نے تیری تب دیکھ بالکی اب کیا وہ نہیں کرے گا وہ کرتا ہے لیکن ہمارا من ہمیں چین نہیں لے لے دیتا اس لئے ہم سمسار میں دکھی ہیں ہم کچھ بھی پانا چاہتے ہیں چلو جہاں نہیں وہاں منت مان لیتے ہیں وہاں منت مان لیتے ہیں ہمارا یہ کام ہو جائے گا ہمارا یہ کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ صرف من کے بلکھے ہیں اس لئے کبیر صاحب نے ایک بہت اچھا شبد لکھا وہ میں آج آپ کو سناتا ہوں وہ شبد میں کیا کہتے ہیں انگھڑیا دیوہ کون کرے تری سیوہ جس کو کسی نے نہیں بنایا جو خود ہے خود بھی اپنے آپ میں ہے اس کی پوزہ کوئی نہیں کرتا سب دنیا بھٹکی ہوئی ہے جگہ جگہ مندر جدہ جدہ پورتی تسنان یہ کیا بنے یہ ہمارے کو بھٹکا رہے ہیں ہمارا راستہ ہمارے راستے کو روک رہے ہیں اس لئے اے انسان تو کبھل اس پر بشواس کر کے بیٹھ جا تیرے سارے کام اپنے آپ پہتے جائیں گے جو ڈیوٹی دی ہے وہ اس کی سمجھ کر کر تمہیں کوئی کمی نہیں رہے گی اس مند کے چکر کو چھوڑ اور اس رستے پر چل جو سنتوں نے ہمیں بتایا اور وہ ہمارے اندر ہے نکالو شبد قبیر صاحب کا پہلے نین کالا اب نکالنے لگا کبیر صاحب کیا کہتے ہیں میرے کو دھیان سے سننا میں اس شبد کو بہت پیار کرتا ہوں ہم سب کس کی پوجا کرتے ہیں کسی نے کسی کو پکڑا میں کہتا ہوں ایک کو نہیں پکڑا کئیوں کو پکڑا ہوا ہے گھروں میں سبھی دیوی دیوتاوں کے فوٹو کوئی یہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے کوئی میرے پاس ایک مندر ہے میرے گھر کے نردی اس میں پہلے وہاں مہاتمہ رہتے تھے اور اندے تھے لیکن سنا کے بہت بدوان تھے اور جو اس کے پاس کوئی آدمی آتا تھا وہ اس کی چال سے پہچان جاتا تھے کہ کون آ رہا ہے ایک گرداس سینی ہوتا تھا وہ کہتے بابو جی میں آتا تھا تو وہ پہلے بتا دیتے گرداس میں تمہیں بحی سے پشان لیا کہ گرداس آ رہا ہے اتنے اچھکوٹی کے سنت تھے وہ ان کا وہاں سچیچو لگا ہے کمرے میں میں نے اس کو دیکھا درشن کیا اب کیا ہوا کہ اس مندر میں انیک مورتیاں لیا کر رکھ دی گئی ہیں اور دروازے کے اوپر سنی بھگوان کو بھی ستابت کر دیا گیا ہے اور صبح سے بچاری لیڈیز کیا جینٹس کیا کوئی سکوٹر پر کیسے چلے ہوئے گھڑویاں لے کر وہاں وہ بابے کا تروازہ بند وہاں ادھر لگ گئے گرو کو بھول گئے گرو کو بھول گئے سند کو بھول گئے اور وہاں فس گئے ان پر ترس آتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں سنو کیا کہتے ہیں کبیر صاحب کیا کہتے ہیں میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کبیر صاحب کی سب داولی بھاگ دوسرا انگڑیا دیو کون کرے تیری سیوہ وہ کہتے ہیں کہ اے مالک اس پرمتتب کو کہہ رہے ہیں تیری سیوہ کون کرے کیوں کیوں کون کون کرے کیوں کہ کسی نے بتایا نہیں سب اگین نہیں ہیں کوئی بتاتے ہی نہیں کیا گرو لے لو کیا سنت لے لو کیا مہاتما لے لو کیا دیرو کے مالک دے لو کیا بڑے بڑے گردو کیا نام ہے جو مندر ہیں وہاں وہ کہتے ہیں یہیں آؤ یہیں پانی چڑھاؤ کیا وہ بھوکا ہے پانی کا کیا دودھ کا بھوکا ہے جو ساری دنیا کو دے رہا ہے بھوکا ہے وہ تم ہو ڈھونڈ مجھ کو اپنے من میں میں تو تیرے پاس ہوں میں نہ کاشی میں نہ مطلہ میں نہ گر کہلاش ہوں تو ہوا میرا تو دیکھ میں بھی تیرا بن گیا یہ داتا دیال جی مہاراج کہتے ہیں ہم اس کے نہیں بنتے جو ہمارے اندر ہے ہم من کے پیشے بھاگے ہوئے ہیں اس لیے ہم انسان نہیں بن سکتے انسان کیول وہ ہے جو اپنے آپ میں رہتا ہے جو پرکاش میں اور شبد میں رہتا ہے وہ انسان کہلانے کا ہی حق دار ہے دوسرا کوئی ہے نہیں جو سنسار کے چہڑوں میں فسا ہوا ہے جو راجنیتی میں فسا ہوا ہے دھرم کے کرمکان میں فسا ہوا ہے وہ تو اس کو تو اندر کا خیال ہی نہیں آسکتا کہ اندر میں کیا ہے کیا نہیں ہے آگے پڑھو انگہیہ دیوہا کون کرے تیری سیوہ گڑھے دیو کو سب کوئی پوچھے نتیل آوے سیوہ یہ کہتے ہیں بنایا ہوئے بنایا ہوئے کو دیوتا کو بھگوان کو سب ہی پوچھتے ہیں آپ بنا دیا اب نہ کر اس کو پوچھ رہے ہیں بابا فکیر جی مہاراج نے جہاں تک کہہ دیا کہ میں بھی گھڑیا گیا ہوں میری پوجھا کرنے سے بھی تمہارا بیڑا پار نہیں ہوگا داتا دیال بھی گھڑے گئے ہیں وہ دیکھو بورتی بنائی گئی ہے وہ داتا دیال نہیں ہے ان کی مورتی ہے بنائی ہے پریم آوٹ آف لب لیکن وہ داتا دیال نہیں ہے داتا دیال کی مورتی ہے کیا کہا سوامی جی مہاراج بھی گھڑے گئے ان کو بھی بنایا کس نے قدرت نے بنایا بابا فکیر نے تو جہاں تک کہہ دیا کہ میری پوجھا میں بھی گھڑیا گیا داتا دیال بھی گھڑے گئے سوامی جی مہاراج بھی گھڑے گیا کبھیر بھی گھڑیا گیا گروہ نانک بھی گھڑیا گیا ہم سب تو اس نے بنائے ہیں تو ہم ہم کیسے ہم ہماری پوجہ سے کیسے تم پار جا سکتے ہو نہیں جا سکتے یہاں تو دیش میں تم کسی کا نام لو دیوی دیوتا کر تمہیں اس کی مورتی مل جائے گی بزار میں بکتی ہوئی مل جائے گی سب بکتے ہیں دیوی دیوتا بنائے جاتے ہیں جو خود بک گیا وہ تمہارا کیا کلیان کرے گا جو خود بنایا گیا انسان نے وہ انسان کا بھلا نہیں کر سکتا جس کو انسان نے بنایا ہے وہ ہمارا کلیان نہیں کر سکتا جس نے انسان کو بنایا ہے اس وہ ہمارا بھلا کرے گا جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمارا بھلا کرے گا جس کو انسان نے بنایا وہ تمہارا بھلا نہیں کر سکتا کیبل تمہاری آستہ ہے کیبل تمہارا اند بشواس ہے کیبل تمہارے من کے اوپر ایک پردہ پڑا ہوا ہے جس کے کان تم بٹک رہے ہو کبھی ادھر کبھی ادھر کسی نے سنت مت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اس لئے باب افکیز نے یہاں کہا کہ اگر تمہیں کوئی بھی زندگی میں کچھنائی آتی ہے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کمرے میں جاؤ اپنے کمرے میں بیٹھو آنکھ بند کر کے سچے دل سے اس سے مانگ کرو تو تمہارا کلیان کر دے گا تم اپنے اندر جا کے مانگو باہر کس سے مانگنا ہے کیوں بکھاری بنتے ہو کیوں ان کے آگے ہاتھ پھلاتے ہو وہاں کچھ بھی نہیں ملنے والا اے انسان جو کچھ ہے تیرے اپنے گھٹ میں ہے اس کو ڈھونڈ کرنے کی کوشش کرو اور جو مانگنا ہے اس سے یہاں بیٹھ کر مانگو وہ تمہاری منو کامنا پوری کرے گا اگر نہیں کرے گا تو سمجھ لینا اس میں بھی آپ کا بھلا ہے کوئی چیز تم مانگ رہے ہو تمہیں نہیں ملی اس کا مطلب باپ کو پتا ہے کہ یہ چیز اس کو دے دی گئی تجھے اپنے ہاتھ لالے گا ماں چس پکڑ لیتا ہے بچہ ماں چس پکڑ لیتا ہے ماں دوڑ کے کھشیل لے گی نہیں نہیں بچہ تیرا ہاتھ جل جائے گا نہیں لیتی کھشیل لیتی ہے نا ایسے ہی وہ مالک ہمارے سے وہ چیز ہمیں کو نہیں دیتا وہ واپس لے لیتا کہ یہ پتھ برش جو ہو جائے گا یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ مان کر چلو کہ جو ملا اس نے دیا جو نہیں دیا اس میں بھی ہمارا بھلا ہے کیا کہا میں نے آگے بھلا موسیقی پورن برہم خند ہے پورن برہم برہم کیا پرکاش پورن اس سنسار کو پیدا کرنے والا پرکاش ہے یہاں یہاں دھوپ نہیں جاتی وہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ہر چیز کے اوپر جو زمین میں ہے بس یہ پتہ کہ صبح اٹھنا ہے نہ نہانا ہے نہ دھونا ہے گھر بھی اٹھانا مندر جانا ہے کیا کہا میں اور پانچ منٹ وہاں ایسے ایسے کرنا جیسے آپ کے پانی کا انتظار وہ کر رہا تھا کتنا اندکار ہے میرے دیش میں کتنا اندوشوا سے ہے میرے دیش میں مگر کیا کریں ان کی سنکھیات زیادہ ہے ساتھ کہی تو مارسی یہ ترکانی جور کبیر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ جو ہیں یہ پکھانڈک چلانے والے ان کی سنکھیات زیادہ ہے شت والے والے کی کوئی قدر نہیں ہے بلکل ٹھیک کہا انہوں نے تمہیں ان کو جاتا سمجھانے کی کوشش کرو کہ وہاں تمہیں کچھ نہیں ملنا وہ گینے دماغ خراب ہو گیا یہ پاگل ہو گیا کوئی سننے والا نہیں ہے ایک دفعہ اسی مندر میں جو میرے گھر کے پاس ہے ایک سمت آگا ہے اچھے بدوان تھے انہوں نے مجھے بلا لیا کہ پروفیسر کمل بھی کچھ کہیں گے مندر میں تو وہاں بہت لوگ تھے جو مورتھی کی پوجہ کرنے والے سارے پانی چڑھانے والے آپ سمجھے گھرمیاں اٹھا کر چلنے والے سارے تھے تو میں نے گروہ مت پر بہت کچھ بولا کہ یہ سارا تم بولا نہ مانو یہ سارا جتنا بھی ہے اس سے تمہارے مند کو شانتی نہیں مل سکتی شانتی گروہ کے بچن سے ملے گی تو بہت سے لوگوں نے بعد میں کہا کہ یہ جو پروفیسر ہے نا یہ ناستک ہے ناستک جانتے ہیں نا جو بگوان کو نہیں مانتا تم اسی میں خوش رہو میں جو ہوں میں کیا ہوں میں جانتا ہوں اس لیے کہہ دیا داتا دیان نے بھی دکھی ہو کر کہہ دیا وہ بھی لکھئے ہیں بیدار ہو کے کہتا ہوں تعبیر خواب کی میں جان کر سمجھ کر اس جگہ کی خبر دے رہا ہوں لیکن سنتے نہیں ہے گافر دنیا کے میرا کلام دنیا کے لوگ میری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے انہوں نے بابا فکیر کو کہا کہ یہ دنیا جو ہیں یہ میری بانی کو نہیں سمجھ سکتی آپ نے اس کو کلیر کر جانا بابا فکیر نے بالکل کلیر کر دیا کہ جو کچھ ہے اے انسان تیرے اپنے گھٹ میں ہے اپنے آپ کی خوش کر لے اپنے آپ کو جان لے تو اس کو جان جائے گا کیا کہا میں نے مابا فکیر جی نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی ایشپر کو جاننا ہے تو اپنے آپ کو جانو اس کی میں نے translation کیا ہوا ہے to know god know thyself اس کو جاننا ہے تو اپنے آپ کو جان لو وہ تمہارے اپنے گھٹ میں ہے کیا کہا میں نے مگر کہاں من کو کہاں چاند لینے دیتا ہے تم بیچ کے تو دیکھو تمہارے dance کرو آئے گا یہ تمہارے ناچ کرو آتا ہے لیکن تم گرو کی بات پر چلوگے تو یہ چاند ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے گرو منتر میں بہت بڑی شکتی ہے گرو کے نام میں بہت بڑی شکتی ہے یہ نام بھاگش علی کو ملتا ہے ایسے نہیں ملتا کیا کہا میں نے کوئی کسی کو کرو جس کا بھی مرضی کرو لیکن اپنے آپ کو یہاں لانے کی کوشش کرو آگے چلو دس اوتار نیرنجن کہیے سو اپنو نا ہوئی دس دس اوتار نیرنجن کہیے سو اپنو نا ہوئی دس اوتار مانے گئے ہیں ہمارے شاستروں کے مطابق مچ کچ برا بامن نرسنگ ایسے ایسے چلتے ہیں پھر رام پھر کرشن پھر بود یہ دس اوتار مانے گئے ہیں ان کا بھی کلیان نہیں ہوا لکھ دیا سوامی جی لکھا کہ رام بھی نہیں وہاں پہنچا کرشن بھی وہاں نہیں پہنچا رشی بھی وہاں نہیں پہنچے کداب نکال کے دیکھو میں نے پڑھا ہے سارا سب کا خننن کر دیا کیونکہ سب نے من کا کھیل کھیلا سب نے من کا کھیل کھیلا تو رام کی کہانی دیکھ لو ساری کی ساری بے شک کا من مورتی بنا کر جتنی مرضی پوجا کریں میں اس کا برود نہیں کرتا کیونکہ سب کی اپنی آستھا ہے سب کا اپنا بیچار ہے لیکن کیا ایک مورتی پوجا کرنے سے تم وہاں پہنچ جاؤگے کیا تم انسان بن جاؤگے کیا تم شینشاہ بن سکتے ہو کیا تم راجہ بن سکتے ہو نہیں بن سکتے راجہ وہ ہے جس کو کچھ بھی نہیں چاہیے فکیر وہ ہے جو کبھی ایسے ہاتھ نہیں کرتا اس کا انتظام اپنے آپ ہوتا رہتا ہے کیا کہا میں نے تم جانے چل کے تو دیکھو اس رستے پر تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اس لیت کیا ہے باکہ سب دھوکہ ہے فریب ہے یہ افتار بھی آئے اپنا اپنا کام کر کے چلے گئے ان کا انت دیکھو کیا ہوا انہوں نے بھی اپنا کرم بھوگا انہوں نے بھی اپنا کرم بھوگا جب ید ختم ہو گیا مہا بھارت کا ید ختم ہو گیا تو بھگوان کرشن جی کیا نام تھا اس کا کندھاری کے پاس گئے افسوس کرنے کے لئے گئے کندھاری افسوس ہوا کہ سارا کچھ نشت ہو گیا تو کندھاری کے شبد ہیں وہاں کہ کرشن تو ذمہ دار ہے میرے پروار کا ناش کرنے والا میں تمہیں شراب دیتی ہوں کہ تیرے پروار کبھی ایسے ہی ناش ہوگا اور کوئی یادو نہیں بچا ان کی پیڑی کے یادو جو تھے کرشن کے پروار کے جتنے بھی کل کے لوگ تھے سب آپس میں لڑ کر مر گئی کیا کہا میں نے تو وہ بچے وہ کندھاری کے پاپ کو نہیں شراب کو نہیں دور کر سکے تو کیا ہوا وہ لکھا للاٹ مٹے نہیں تارا بھاوی کو کون مٹ نگھارا کوئی افتار بھی نہیں بچا کوئی سنت بھی نہیں بچا کوئی مہاتمہ بھی نہیں بچا سب کو اپنے کرموں کا بھوگنا پڑا اس لئے میں بابا فکیر کے چرنوں کی دھول کو نمسکار کرتا ہوں جنہوں نے یہ کہا کہ اے انسان تو رام نام جب چاہے نا جب تو اپنی نیت کو صاف کر کے جو ڈیوٹی تمہیں ملی ہے وہ کرو جس میں کسی کا سوارتھ نہ رکھنا اپنا سوارتھ نہیں رکھنا نس سوارتھ ہو کر اپنے لئے کچھ نہیں کرنا دوسروں کے لئے جی جاؤ تمہارا کلیان ہو جائے گا جب تم اپنے لئے نہیں کچھ بھی سوچتے تو تمہارا بندن ختم ہو گیا تم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہو ان کا بھلا کرنا سبتے ہو ان کی مدد کرتے ہو ان کی سیوہ کرتے ہو تو تمہارا کلیان ہو جائے گا جب تم اپنے لئے کرتے ہو تو تم بھز جاؤ گے یہ کہتے ہیں کبھی سوارتھ مارا بابا فکیر آگے چندو دسیاو پارن رنجن کئیے سو اپنوں نہ ہوئی یہ تو اپنی کرنی بھو گئے یہ تو اپنی کرنی بھو گئے کرتا ہے اور ہی کوئی ان جڑیا دیوا کون نے کہے تیری سے پیسلا کر دیا وہ بھی اپنی کرنی بھو گ رہے ہیں کیا کہا میں نے وہ بھی اپنی کرنی بھو گ گئے ہم نے بھی اپنی کرنی بھو گنی ہے تو ہم بھی تو وہی ہیں جو وہ تھے چاہے وہ عبتار تھے چاہے وہ کچھ تھا چاہے وہ کچھ تھا کرم میں تو وہ بھی فسے ہوئے تھے انہوں نے بھی کرم کیا اور اس کرم کا فن ان کو مل گیا کیا کہا میں نے اس لیے وہ کہتے ہیں یہاں انسان کوئی اپنے کرم سے نہیں بش سکتا کرم کس کے دھین ہے تمہارے من کے دھین ہے جو بھی ہم کرم کرتے ہیں اپنے من کے دھین کرتے ہیں تو من کس کے دھین ہے ہمارے کھانے کے دھین ہے جیسا کھائیے من جیسا کھائیے ان جیسا بنے من اور کھانا کہاں سے بنتا ہے ہماری کھائی سے بنتا ہے اگر کھائی حق لال کی ہے میمت کی ہے دس ہاتھوں کا کھائی ہوا ہے نیک نیتی سے کھائی ہوا ہے تو من بھی شد رہے گا اگر ہیرہ فری سے ہے تو من شد نہیں ہوگا اپنے میرے دیش کی حالت دیکھو کیا ہے میرے دیش کی حالت کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آج نہ کھائی تو کب کمائیں گے آج تو جو مرضی کرو کوئی قانون نہیں ہے جس کی چلتی ہے وہ سب کچھ کرتا ہے ان کو کرن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیونکہ کال کا زور ہے یہ کل جگ ہے یہ کال کا یوگ ہے باہر مکھی انسان زیادہ اکرشت ہوتا ہے اندر مکھی انسان اکرشت نہیں ہوتا اس کو اندر پتہ ہی نہیں کہ اندر کیا ہے کیونکہ اس کو تو ہورڈ لگی ہوئی ہے آج ایسا کر لو آج دور میں زیادہ پانی ڈال لو پیسے آ جائیں گے آج کم تو لو کم پیسے زیادہ آ جائیں گے آج ڈالوں میں پتھر ملا لو یہ پیسے زیادہ آ جائیں گے آج تو ہر جگہ ملابٹ ہے یہاں تک بھی ہو گیا کہ سبزیوں کو بھی ٹیکے لگنا شروع ہو گیا سبزی کو ٹیکہ لگ جائے گا موٹی ہو جائے گی کیا کھائیں کہاں جائیں برشت ہو گیا میرا دیشارک کا سارا برشت ہو گیا شب جھوٹ ہے کسی سنت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا کسی مہاتمہ کا کوئی اثر نہیں ہو رہا کسی پرچارک کا کوئی اثر نہیں ہو رہا کیونکہ وہ خود اندر سے ساف نہیں ہے وہ خود ساف نہیں ہے خود ان کی نیت خراب ہے کہ جو اتا جائے ہمارے کو پیسے دیتے جائیں وہ دیش کا بھلا کیا کریں گے دیش کا بھلا کیول وہ کر سکتا ہے جو نر لیپ ہے جو مانوطہ کی سیوہ کرنا چاہتا ہے جو مانوطہ کو سیدھے رستے پڑھ لانا چاہتا ہے کیول وہی کامیاب ہوگا دوسرا کو کامیاب ہوگا نہیں اس لئے پہلے اپنے جیمن کو بناو پہلے جینا سکھو جب تک ہمیں جینا نہیں آئے گا ہم اس چیز کو پرابت نہیں کر سکتے کسی افتار نے کسی دیوی نے کسی دیوتا نے میں جہاں تا کہہ دیتا ہوں اگر گروہ کی بھی تم بانی پر نہیں چلتے تو گروہ بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا وہ بھی مکھ فوڑ لے گا کیونکہ جو باپ کا کہنا بچہ نہیں مانتا جو بچہ باپ کا کہنا نہیں مانتا باپ اس کو کچھ نہیں دیتا ایسے گروہ بھی ایسا ہی ہے گروہ بھی اسی کو دیکھ کر خوش ہے جو بچہ ان کے راستے پر چل رہا ہے ان کی بانی کو مانتا ہے تب ہی اس کو کچھ پرابت ہوگا نہیں تو نہیں پرابت ہوگا کیا کہاں میں نے آگے پڑھو برحمہ بشنو مہے سور کہیے ان سے لادی کا آئے برحمہ بشنو شیب چھترن کا جو ڈھوڑا پیٹا جاتا ہے اوم نمو شوائے ناجہ نے کتنے مندر بن گئے اوہ 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 یہاں شیب جی مہاراج کے وہ پتھر کی مورتی کو نلائے جاتا ہے کبھی کبھی کسی چیز سے کبھی کسی چیز سے کبھی کسی چیز سے اور جو دودھ ہے وہ نالی میں جا رہا ہے پڑھو کہتے ہیں کیا برحمہ بشنو مہے سور کہیے ان سے لادی کا آئی اگلی لائی اللہ کبھیر صاحب نے فیصلہ ہی کر دیا ان کے برو سے مت نہیں نا ان کی تو خود مکتی نہیں ہوئی ہے واہ کبھیر صاحب دھنے ہیں آپ جس نے یہ فیصلہ کر دیا یہ تمہارا کیا کلیان کریں گے یہ تو خود ڈیوٹی پر فسے ہوئے ہیں ان کو تو آہو مہ میں فسے اتپتی ستھی اور پرلہے میں فسے ہوئے ہیں یہ تو خود ترس رہے ہیں کہ ہمیں انسان کا جی امن مل جائے تو ہم بھی پار ہو جائے اس کل جگ میں تو شاہتروں نے خود پھر فیصلہ کر دیا کیا ہم ماننے کو تیار ہیں گرور برحمہ گرور وشنو گرور دیو مہشورہ گرور ساکشات پربرم تسمے سرگرو بے نماز شاہتر کہتا ہے پھر اس کی پوجہ کیوں کرتے ہو تو گرور مہان ہے گرور میں برحمہ ہے گرور میں مشنو ہے گرور میں شب ہے اور گرور کی کرپہ سے ہم پار جا سکتے ہیں نہیں تو نہیں پھر یہی 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 منتر ہے یہ آگے کہتا ہے گرور واقعہ مول منترام یہ بھی لکھا ہے گرور کا واقعہ ہی مول منترام ہے اس پر چلو دیان مولم گرور مورتی کسی برحمہ وشنو وحش کیجئے گرور مورتی گھنو مانگر مورتی کا دیان کرنے کے لئے دیان مولم گرور مورتی پوزہ مولم گرور پدن اور پھر موکش مولم گرور کرپا گرور ہی بتاتا ہے کہ بچہ یہ برحمہ کیا ہے یہ وشنو کیا ہے یہ شب کیا ہے اور پرابرم کیا ہے تو ان سب سے اونچا ہے وہ تیرے سیوہ میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو سمجھنے کی کوشش کر یہ مورتی تمہارا کلیان نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو خود فسے ہوئے ہیں کسی مورتی کا نام لے لو آپ مجھے پتاؤ کسی دیوتا کا نام لے لو جن کی پوجہ ہم کرتے ہیں کیا وہ پار ہو گئے اگر پار نہیں ہوئے تو مطلب وہ مورتی میں بیٹھے ہیں تو ان کا کلیان نہیں ہو کہتے نا ان میں پران پرزشن کر دی گئی ان میں پران آگئے پران آگئے تو مورتی بولتی کیوں نہیں میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی مجھے دیکھتی کیوں نہیں مجھے روکتی کیوں نہیں کہ برا کام نہیں کرنا کیا کہا وہ مورتی کیوں کہتی میرے ایک سر پر کیوں تم یہ شہد دار رہے ہو یہ کیوں دور دار رہے وہ رکھے تو سہی ہمیں وہ کہے کہ بچوں کو دودھ پلاو یہ شہد گھر میں رکھو تمہارے کام آئے گا کوئی نہیں کہتی کوئی مورتی نہیں بولتی ہے افسوس کہ ہم مس مس گائیڈڈ ہو ہیں لوگ ہم سب پرشت ہو گئے ہیں ہم نے سنتوں کا قدر نہیں کیا ہم نے مہا پرشوں کا قدر نہیں کی ہم نے باڑی کی قدر نہیں کی باڑی کی قدر بھی ہم نہیں کرتے ہیں وہاں تو کہہ دی ہے باڑی میں تو لکھا ہے کلیر لکھا ہے گروہ باڑی میں لکھا ہے سو کیوں سمرے نان کا جو جمعے تے مر جائے تو اس کو کیوں یاد کرتا ہے جو پیدا ہوا اور مر گیا سوئی سمرو نان کا جو جل تھڑ رہا سمائے نان کہتے ہیں تم کیول اس کو یاد کر تو کیول اس کی بکتی کر تو کیول اس کا نام کا جاپ کر جو جل تھل ہر جگہ پر بیابت ہے ہر جگہ پر وہ دائم اور قائم ہے تو اس کو کیوں نہیں مانتا تو کیوں یہ پڑھا ہوا ہے کبھی کسی کی پوزا کبھی کسی کی پوزا کبھی کسی کی پوزا خندن کیا ہے سنتوں نے بھی خندن کیا گرو سہوان نے بھی خندن کیا ہے اشوک نے سنایا ہوا شرب نواسی سر تیرے سنگ سمائی وہ تیرے سنگ ہے ہمیشہ تیرے سنگ پھر بتاؤ تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم گرو کے کہنا بھی مان رہے تو ہمارا کلیان کیسے ہوگا وہ تیرے گٹ میں ہے کہ سکھے گٹ میں ہے سوجت نہیں لانت ایسی جن تلسی سنسار کو ہوا موت یا بین بتائی تو اس سے پرے اور سنٹ کیا آواز کٹھائیں کیا ہمیں کان سے پکڑ کر سمجھائیں کہ بانے گرو ہے اس بانے کو پکڑو اس کا چنتن کرو کہ یہ سنٹ مہا پرش نے کیا کہا ہے کیوں کہا ہے ہمارے بھلے کے لیے کہا ہے کہ اے انسان تم مالک کل کی انش ہے تو بھیکاری مت بن جو جگہ جگہ ٹھوک نے مت کھا اپنے آپ میں ٹھہرنے کی کوشش کر تو انسان بن کے جی دنیا میں اس لیے جسانیت کا جھنڈا لہرہ آمان ہوتا مندر میں کیا کہا میں نے اس کا نام کو سپیرچولی سینٹر نہیں رکھا باب افکین نے کوئی ایسا دھار میں نام نہیں رکھا اس کا تا کہ جو آئے اس کو یہ یاد ہو کہ یہ مالک کل نے ہمارا نام رکھا ہے ہمارے لیے رکھا ہے لیکن ہم نہیں پرواہ کرتے اس بات کی آگے جو گی جتی تپی سنیاسی آپ اپ میں لڑیا جو گی جتی تپی سنیاسی آپ اپ میں لڑیا کہ کبیر سنو بھائی سادھو کہ کبیر سنو بھائی سادھو سبت لکھے سوئی تیری مہارا جی کبیر ساب کہتے ہیں کسی دھرم کا نام لے لو کسی جوگیوں کے دیرے کا نام لے لے تپسویوں کا نام لے ناغ وں کا نام لے مندروں کا نام لے سب آپ اس میں لڑ رہے ہیں دیروں کا نام لے دیرے میں اور کہاں جاؤں میں تو راڑے سوامی مت کے دیروں کا حال دیکھا ہے ایک گرو کے چلے دوسرے گرو کے چلوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہیں ان میں پیم نہیں ہے گرو کا پیم نہیں ہے جوگیوں کا پیم نہیں ہے جتیوں کا پیم نہیں ہے سنی اسی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں جوگی اپنے آپ کو بڑائی میں پڑے ہوئے ہیں سب بڑائی میں پڑے ہوئے ہیں کسی کو کچھ نہیں ملے گا وہاں تو یہ ہے سمتوں کی بانی کیا کہتی ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گل زار ہوتا ہے کوئی بھی برکس لے لو اس کے ہر بیج میں پورا درخت ہوتا ہے لیکن وہ درخت بھی بنا نہیں جب تک مٹی میں نہیں جائے گا مٹی میں چلا جائے گا سورج کی مدد ہوگی ستانو کی مدد ہوگی پھر گرمی سے وہ پھوڑے گا اور بڑا دخت بن جائے گا ہمیں پھل بھی دے گا جو پہلے بڑا بن گیا کہ میں اچاریا ہوں میں گروہ ہوں میں سنت ہوں وہ تو گیا کیا کہا میں اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں سنگت کا سیوک ہوں بھائی میں کچھ نہیں بنا میں بابا افکیر کی شکشہ کا ماننے والا ہوں اور اس کو چلنے والا ہوں ہو سکتا ہے مجھ سے بھی کئی دفعہ گلتیاں ہو جاتی ہیں ایسی بات نہیں ہے میں پرفیکٹ نہیں ہوں جب پرفیکٹ ہو جوں گا شاید میں بھی سائلنٹ ہو جوں گا کیونکہ بابا افکیر کہتے تھے کہ ستسنگ مجھے روک رہا ہے ستسنگ کے کارن مجھے نیچے آنا پڑتا ہے نہیں تو میں اپنے آپ میں رہنا شروع کر دوں کیا کہا میں نے تو کبیر صاحب کی کہتے ہیں کہ جپی تپی سنیاسی یہ آپ اس میں جھگڑا کرتے ہیں تو تمہارا کیا کلیان کریں گے بتائیے تو بتات بتائیے تو وہ تمہارا بھی کلیان نہیں کریں گے آگے ہے کہیں کبیر سنو بھائی سادھو سبد لکھے سوئی تری یا انگڑی یا دی وا کون کرے تی سی آپ کو نے کہ دیا کہ پھر کون جائے گا کھنڈ کر دیا سب کا لیکن راستہ بھی بتا دیا کبیر کہتے ہیں کسی دیوی کسی دیوتا کسی افتار کی پوجہ کرنے سے تم پار نہیں جاؤ گے پہلی بات جائے کیونکہ وہ مالک نے نہیں بنائے وہ انسان نے بنائے اس لئے وہ تمہارا بیڑا پار نہیں کر سکتے تو کون کرے گا شبد اب شبد سوال ہے کبیر نے یہاں شبد کا ویاکھا نہیں کی میں بابا فکی جی کے چرنوں میں رہا ہوں میں اس بات کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک ایک وہ شبد جو ستسنگ میں گرو کے مقارب نیچے نکلتا ہے وہ شبد آپ کو اگر کوئی بات کہہ دی گئی ہے اس پر در ہو جاؤ اس پر سندی مت کرو اس نے جو بات کہی ہے وہ نر لیب ہو کر کہی ہے کسی شوارت کو رکھ کر نہیں کہی گئی گرو کا کوئی شوارت نہیں ہوتا وہ تمہیں بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں وہ تمہیں ہر طرح سے ترقی کرتا ہوا دیکھتے ہیں اس لیے وہ اپنے اس ستھان سے بیٹھ کر آپ کو گائی کر دیتے بٹا ادھر نہیں جانا اس راستے پر چلنا اور جو کچھ ہے وہ تمہارے اپنے اندر ہے پہلی بات باہر مکھی سے وہ ہم اپنے اندر کرتے ہیں ایک بات دوسری بات وہ ہمیں سارا گیان دیتے ہیں کہ اندر ہے کیا ہمارے اندر ہے کیا جو ریشی مونی تھے وہ چھے چکروں کا سادن کرتے تھے ملا دار سے لے کر اندری نابی یہ نہیں گئے سنتوں نے اس سے آگے کی خوش کی ہے یہ سنتوں کی خوش ہے دنیا میں جیتے رہنا جنیا میں اگر ترکھی کرنا ہے دنیا میں اگر نام پرابت کرنا چاہتے ہو دھان پرابت کرنا چاہتے ہو ویدیہ پرابت کرنا چاہتے ہو گیانی بن چاہتے ہو آتم گیان پرابت کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے لے کر یہاں تک پانچ کے اندر ہیں جن کے نام سنتوں نے رکھے ہیں یہ ہی نام گیتری منتر میں بھی ہے اور یہ ہی نام اسلام دھرم میں بھی ہے انہوں نے بھی نام رکھے ہیں شے ساتھ کے ساتھ نام انہوں نے بھی رکھے گیتری منتر میں کہتے بھور وہا سوا مہا جنا تپا اوم ستیوم یہ گیتری منتر کہتا ہے ہمارے سنتوں نے کہا ہے سردل کمل ترکٹی سن مہا سن بھامر گفہ ست لوگ یہ سنتوں نے کہا ہے اور انہوں لکھا ناسوت ملکوت ہوت ہلہ ہوت ہلہ ہوت ایسے اسلام دھرم کے نام میں پڑے ہیں تو کمی کوئی نہیں ہے لیکن بتایا کسی نے کہ ان کو کیا کرنا ہے سنتوں نے بتایا کہ یہ پانچ نام دیتے ہیں عام طور پر گرستی لوگ ہیں ان کو پانچ نام دیے جاتے ہیں کیونکہ گرستیوں کے لیے پانچ نام ہی ضروری ہیں وہ کہا ہے کہ پہلا سہسرکمل ہے یہاں کہ انہوں نے نام رکھا ہے سہسرکار 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 میں سکڑوں طرح کے بچار سہسرکمل کا مطلب بھی سکڑوں طرح کے بچار یہاں پیدا ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے انہوں نے نام مان یہاں تھہ جائے گا سنت جو ہوتے ہیں پہنچے ہوئے سنت جو وہ پہنچ نام نہیں دیتے وہ تمہیں باب افکی جی کہتے تھے کہ جب گرو کی دیا ہو جاتی ہے تو وہ بند گاڑی میں اپنے شش کو لے جاتے ہیں یہاں کا بحاس نہیں کرواتے سیدھا شبد میں پہنچا دیتے ہیں تو یہاں کروگے تو من تمہارا ٹھہر جائے گا تمہارے من میں طاقت پیدا ہو جائے گی تمہارے من میں بھل بھر جائے گی تو جو چاہوگے وہ آپ کو مل جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ کا من گندہ ہے آپ کے من میں دویش ہے آپ سوارت بہت زیادہ ہے تو وہ بھر جائے گا اس سمتوں نے کہا پہلے من کے قیندر کو ساپ کرو کسی کے بارے میں کوش نہیں سوچ نہ کسی کا برا نہیں سوچ نہ کسی کی چگلی نندہ نہیں کرنی کسی کی برائی نہیں دیکھ رہی اور کسی کی ایک دوسرے سے بات سمتوں نے تین کنڈیشن لگائی کہ پہلے دنیا کو نہیں دیکھ نا دنیا کو دیکھ نا بند کرو نمبر دو اگر دیکھ لیا تو سنو مت کوئی کیا کہہ رہا ہے کیا باتیں کر رہا ہے اس کو سنو مت اگر سن لیا تو پھر آگے کسی سے بات مت کرو اس کو اپنے دیکھ لیا تو سنو مت سن لیا تک کسی سے بات مت کرو تم اس کے حصے دار بن جاؤ گے ایسا کرنے سے کیا ہوگا تمہارا من جہاں ٹھہر جائے گا اور تمہیں طاقت ملے گی تمہارے من میں بل بابر آ جائے گی جو سٹوڈنٹس پڑھنے والے ہوتے مجھے اپنا پتہ ہے ہم جب پڑھتے تھے دنیا کو بول جاتے تھے لکھ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں دنیا کا یہاں سے یہاں سب کچھ ہے یہی سے لکھتے تھے اور بڑیا پاس 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 کبھی زندگی میں فیل ہی نہیں ہوئے کیونکہ یہاں سے بیٹھ کرتے تھے دنیا کا دنیا کی کوئی طاقت تم کو روک نہیں سکتی کیونکہ تم نے شریر کو بھول لے پڑھتے پڑھتے تم پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے کیا کہا میں نے پہلی سٹیج یہ دوسری وہ ہے ترکوٹی کا یہاں تین چیزے ہیں دھیان دھیاتا اور دھی دھیان میں کر رہا ہوں دھیاتا میں ہوں میں دھیان کرنے والا ہوں دھیاتا اور دھے میرے گرو کا روپ تین چیزے اس لئے اس کو ترکوٹی کہا جائے تین کو رو والا کہا گیا تو یہاں اگر آپ دھیان کرے گے تو جس کا نام شمرن کر رہے وہ گرو ہے وہ گرو کو تم یار کر رہے اس کا روپ تمہارے اندر آ جائے گا اور جب روپ آ گیا تمہیں بھرویق ہو جائے گا تمہیں سمجھ آ جائے گی تمہارے اندر کا گیان چکشو کھل جائیں گے اور تم کسی کا برا نہیں کرو گے اور تمہیں سچ اور جھوٹ کا پتہ لگ جائے گا اس سے بھی تمہارا کلیان ہو جائے گا تمہیں بھویق ہو جائے گا یہی سے سب شاست لکھے گئے ہیں یہی سے سب گیان نکلا ہے گیان بھی یہی سے نکلا ہے سب کچھ یہی تو تیسرا دوسرے جگہ پر جا دنیا نے یہ ساری ترقی کی ہے نمبر دو تیسرا ہے سن سن میں ایک آواز آتی یہ دوسری جگہ پر لوگوں کو کسی کو اوم کے آواز سن دیتی ہے کسی کو بادل کی گھر سن دیتی یہ لگ لگ ہماری پرکرتی کے انصار ہمیں آواز سن دیتی ہے اس کی پرواہ نہیں کرنا کہ کیا چلتا ہے یہاں گرو کا درشن کرو اور مست ہو ہو جاؤ کیا کہا میں سن میں ہمارا شیر سن ہو جاتا ہے مہا سن میں ہمارا من بھی سن ہو جاتا ہے مہا کچھ بھی نہیں اندھیرہ ہے اور جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو مستی ہوتی ہے اندھ ہوتا ہے دنیا سامنے آتی ہے کہ میں تو کہیں اور تھا کیا کہا پھر پانچ میں ہمار گفہ ہے اس میں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ جب شریر سن ہو گیا تو میں تھا جب میرا من بھی سن ہو گیا تو بھی میں تھا میں تو تھا نا شریر نہیں شریر سن ہے شریر کی کوئی پتہ نہیں ہے تم ہو جب من بھی چلا گیا من بھی شانت رنگ ایک آواز سی آتی ہے میں نے تو وہ بھی نہیں سن سچی بات بتاتا ہوں تو تم پتہ لگ جاتا کہ نہ میں شریر ہوں نہ من ہوں تو میں کیا ہوں پرکاش وہاں پرکاش تم اتنا گیان ہو جاتا ہے کہ میں نا شریر ہوں نہ من ہوں پھر تم میں آگے جا کر گرو کے پاس بیٹھ نہ ہوتا ہے پھر گرو تم سمجھ دیتا کہ بیٹا آگے ہے یک چاہ کن کے لیے جو آواز گون سے بچنا چاہتے ہیں جو اس دنیا کے دکھوں سے فری ہونا چاہتے ہیں یہ دنیا کیا ہے دو بیدہ کی ہے دکھ بھی ہے سکھ بھی ہے عزت بھی ہے بے عزت بھی سب کچھ ہے نا یہاں یہاں کیا نہیں ہے اگر آج سکھ ہے تو کل کو دکھ بھی آ جائے گا اگر آج تندرشتی تو کل کو بیماری بھی آ سکتی ہے آج بیماری یہ کل کو تندرشتی ہو جائے گی یہ دو بیدہ کا کی کوشش کرو باب بف کی تو یہاں تک کہتے تھے کہ ہمارے شریر کے انگ انگ میں شبد ہو رہا ہے اور یہ بھی کہتے تھے کہ اس شبد کو سننے کے لیے کن میں لگا کے یہاں سنتے کہ یہاں سے کیسی آواز آ رہی ہے شاتی صاف ہے یا نہیں صاف ہے پیسے لگاتے ہیں بلگم تو نہیں جہاں ہوا وہ آواز کو سنتے تھے تو ہر جگہ ہمارے کندر میں آواز ہے جو اصلی آواز ہے وہ یہاں ہے وہ یہاں ہے وہ شبد ہے اسے پڑو لاس لائن کیا ہے کہ کبیر سنو بھائی سادھو سب دل لکھے سوئی تیری کیا پوزہ کرنے والا ترے گا کیا یاترہ کرنے والا ترے گا کیا برات رکھنے والا ترے گا کیا دان دینے والا کرے گا کیا لنگر لگانے والا ترے گا جتنے بھی کرم کانڈ ہیں ان کو کرنے والا ترے گا نہیں تمہاری آستہ کے مطابق تمہاری منو کامنا پوری ہو سکتی ہے تمہارے من کو تھوڑی دیر کے لئے سکھ مل سکتا ہے تم تھوڑی دیر کے لئے خوشی بھی پرابت کر سکتے ہو لیکن پھر دوبارہ گمی آئے گی پھر دوبارہ دکھ آئے گا پھر کوئی نہ کوئی اور ڈیمانڈ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کرنا تیری ڈیمانڈ کرنی ہے میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے تو چاہیے جب اس کی ڈیمانڈ ہو جائے گی تو اس کی ڈیمانڈ میں ساری ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہیں کیا کہا میں نے اس کی ڈیمانڈ میں سبھی ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہیں کچھ مانگنے کی ضرور نہیں ہے اس لئے میر نے کہا کون ترے گا ترے گا وہ گرو شبد کو کیجئے بہت بلے باب کیجئے انیس چوہتر میں لکھا تھا یہ شبد میں پاس لیٹر ہے گرو شبد کو بہت گرو لبار اپنے اپنے سواج کو تھو تھو بٹ مار چھوڑ باہر کی باتوں کو تو اپنے شبد کے ساتھ پریم کر وہ اندر تمہارے ہے ہنڈر پرسنٹ ہے چلو یہاں سے اپنے آپ کو بیٹھ ہم جہاں سارے شیر میں پھیلے ہوئے ہماری ہستی جو ہے وہ یہاں سے سارے شیر میں پھیلی ہوئی ہے پہلے سن کرو اس کو وہ یہاں آ جائے گی پھر من کو سن کرو وہ یہاں سے بھی سماپت ہو جائے گی آپ ایک دوسری دنیا میں چلے جاؤ گے اور وہ دور دنیا ہے وہ ستھ ہے یہ دنیا ستھ نہیں ہے یہ سپنا ہے وہ اصلیت ستھ گروہ نام دن کو کام رات کو رام کھرٹے مار کے سو کوئی جنتہ فکر نہیں ہے وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے وہ تمہاری ہر جگہ رکشہ کرتا ہے تم سوئے ہوئے ہو سانس وہ لے رہا ہے تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے کیا کہا میں ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کس بات کی چنتہ ہم کیوں بٹھ کے ہم کدھر ڈھونڈے اس کو ڈھونڈ مجھ کو اپنے من میں میں تو تیرے پاس گھٹ میں درشن پاؤ گے سندے اس میں کچھ نہیں میں تو ہوں گھٹ میں تمہارے خوز لو مجھ کو بہی داتا بن جائے گی اور ہمارا دین بھی بن جائے گا آپ سکھی رہو آپ کو مالک دندرستی دے آپ کو سکھ ملے آپ کو شانتی ملے تمہارے گھروں میں پریم ہو یہ ہی میری شب کامنا ہے سب کو بہت بڑا پیار مبھر رادر سوامی رادر سوامی رادر سوامی